ہائی گائیز اس دنیا کے اندر بڑے بڑے دیش انڈیا سے آج کل مدد مانگ رہا ہے تو میں نے بھی جب اس کا ٹائٹل جب ٹرانسلیٹ گیا تو میں بھی کافی زیادہ ایران ہوا مطلب اسرائیل نے انڈیا سے مدد مانگ لیا ہے اور اب انڈیا پوری ٹرین اسرائیل کو بھیج رہا ہے اب یہ نہیں پتا ہے کہ کس ٹیپ کی مدد ہے اور یہ ٹرین کیوں مانگ رہا ہے تو ویڈیو واجڈ کریں گے بالکل تب ہی پتا چلے گا تو اور انڈیا وڈیو کا لنک ملے گا ڈسکرپشن سیکشن میں لازمی کیجئے گل کی چینل کو سبسکرائب دیکھتے ہیں بھائی انڈیا یہاں پہ کیسی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے ویسے بھی یہ تو بھائی لنگوٹیاں میں کہتا ہوں کہ رشیہ سے زیادہ پکی دوست ہی اسرائیل ہو رہی ہے بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی والا سین ہے انڈیا بڑا بھائی اور اسرائیل چھوٹا بھائی یہ بہت ہے یہ بہت ہے اچھا 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 بھارت کا جکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہوا اسرائیل کے ساتھ اسرائیل نے دیکھا کی بھارت کے پاس ویشو کا لگ بک سب سے اچھا میٹرو تکنیق مدد ہے ہاں یہ بات ہے بھارت سے ہی مدد کیوں نہ لی جائے اچھا میں نے میٹرو نہیں کبھائے گا میں نے میٹرو نہیں کبھائے گا جس میں لگ بک ایک سو نوہ سٹیشن ہوں گے جن کی مدد سے اسرائیلی سہر کے اندر آواغا گمن اور زیادہ اچھا ہو پائے گا اسرائیل کے لوگوں کو آنے جانے میں آسان ہی ہوا اس کے لعبہ اسرائیل میں ایک نئی تکنیق کا بھی سنچار ہوگا جو کی وشو میں کافی زیادہ چلن میں ہے کیونکہ میٹرو سے پردوشن بھی نہیں ہوتا ایک کہ یہ کافی جیدہ کم فٹے بل بھی ہوتا ہے یاترا کے معاملے میں اسرائیل نے ابھی بات دائے کر لی ہے کہ بھارت کا ڈی ایم آر سی یعنی کی دلی میٹرو ریل کارپوریشن ہی اسرائیل کو ساری سہیتہ دے گا اچھا ڈلی کا جو بنا ہوا ہے ڈلی میں وہاں وہ تو بہت خوبصورت ہے بہت دمائے دو سو پچھ مال اس وشو اس نام آباد سے لائے بہت زیادہ ہے اگر یہ نہیں آتا تو انڈیا کے جس کی مدد سے ہم ان تقنیکوں کو بھارت نے امریکہ کے دباؤ کے خلاف جا کر روس سے بمپر تیل خریدا اور سستے تیل کے داموں کا پورا فائدہ اٹھایا یہ دیکھ کر ایران کے اندر امید جگ گئی ہے کہ بھارت امریکہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ بمپر ویپار کرے گا جس سے ایران کے ساتھ بھی ایشیا کے دیسوں تک جانے کا ایک اچھا حصہ مل جائے گا اور ایران کا سامان بھی بھی شکے الگ الگ دیسوں کے پاس پہنچے گا جس میں سب سے مہتپور بھارت ہے کیونکہ بھارت ایران کے چابار بندرگاہ کے جریعے اپنا سامان مدھے ایشیا کے دیسوں تک پہنچائے گا اسی چابار بندرگاہ کے جریعے بھارت ایران کا تیل ایوم سامان بھارت کے اندر پہنچا سکتا ہے بھارت بھی سمجھتا ہے اسی لئے وہ بھارت کے ساتھ بہت دیجی سے بات چیت کر کے بھارت کو منانا چاہتا ہے خیر اب یہ دیکھنا ہوگا کیا بھارت ایران کے ساتھ پھر سے ویپار شروع کرتا ہے نہیں برحال دوستو کرے گا تو انڈیا کا بھی فائدہ لگا ہے کرے گا فائدہ یہ بھر اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن کو اوشہ دبا لیں پھر یہ ویڈو ختم یا انڈیا کسی کی پابا پابندی نہیں دیکھتا اور سمجھ میں آئی ہے جو ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس ہے میٹرو کے ورلڈ کی ورلڈ کلاس ہے بلکل ہے وہ کیونکہ یا اسرائیل جیسے اتنا وکشت دیش انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھائی آؤ ہمیں یہاں پر اپنی میٹرو بنا کے دو جس کا تقریبا ڈسٹنس ڈیٹھ سو کلومیٹر ہے ایک سنو میٹرو سٹیشنز بنانے اچھا کیونسی ابھی یہ وہاں پر جا کے بنا کے ان کو دے گی کون سی جو کمپنی دلی کی میٹرو نہیں ہے جس سے دلی کی میٹرو انڈرل ہو رہی ہے وہ والے جائیں گے وہ پوری مطلب کہ وہاں پر ٹیم شیم جو بھی وہاں وہاں پر کریئٹ کرے گئے کیونکہ دلی کی میٹرو اس وقت پورے انڈیا کے اندر سب سے بڑی میٹرو ہے تقریباً آپ سمجھے اسلام آباد سے لاہور چلے جائے دو سو پچپر اسٹیشن ہے اور وہ اتنی بڑی ہے اتنا بڑا ڈسٹنس بلکل اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے یہ کام کیا بلکل ایک بات ہے انہوں نے دیکھا نا کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی بڑی میٹرو لائنز ہیں فیتہ اٹھانا چاہتے ہیں بلکل کنٹری تھے یورپ تھا اور بھی بڑے بڑے تھے پر انہوں نے انڈیا کی طرف دیکھا ہے بابا یورپ کو بھی انڈیا میٹرو آج کے دور میں دے رہا ہے اسریلیا کو اور کنیڈا کو بھی اپنی میٹرو اور ٹرین بلکل ٹرین وغیرہ ڈبیش ہے انڈیا میں ہر چیز دے رہا ہے انڈیا بنا کے خود بلکل یہ صحیح کامکار ہے وجہ آدھے سے پتہ ہے کہ انڈیا کو فیدہ ہوگا اسرائیل کو بھی فیدہ ہوگا اور انڈیا کو بھی فیدہ ہوگا بابا ایکسپورٹس بڑھیں گی نا اور ایکسہ آئے گا اب دیکھو ہم نے اب کوئی کمپنی اگر جاتی کسی دیش کے اندر زیادہ بلکل ایسا لیتی ہے بلکل اور پھر بنا کے بھی اچھی چیز دیتے اور انڈیا کا دیکھو میٹرو سسٹم خاص طور پر ورلڈ کے اندر کافی زیادہ فیمس ہے کیونکہ ورلڈ کا سب ون اف تا بگیسٹ میٹرو سسٹم انڈیا کے اندر ہے انڈیا کے انڈیا میں ہے انڈیا کے انڈیا میں جائیں گے سب کوئی چیز نظام انڈیا کے انڈیا کے انڈیا جائیں گے اور تو کوئی نہیں کرے گا اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے ایران کی جو بندر کا ہے وہ بھی ایڈیا بولتا ہے کام کر رہا ہے جلدی سے اس کو ایران بھی فیدہ ہے اس میں کیونکہ ایران کی بھی امپورٹنس موٹر سے ہی ہے اور فیدہ انڈیا کو بھی اور انڈیا کا بھی اگر تیل کا ویپار آپس میں شروع ہوتا ہے تو اور مزے ہو جائے ایران کی کیونکہ ایران پہ تو پابندی لگی بھی ہے انڈیا لے گا امریکہ اس کا کچھ خواڑ ہی نہیں سکتا ایران کا ایک اور مسئلہ ہے نا ایران سے تیل کوئی خرید نہیں رہا یہ ایڈی کا چوٹی کا زون لگا رہا ہے کہ مجھ سے کوئی تیل خریدنے شروع کرتے اس میں بڑا بولا کہ یہ چیز کر سکتا ہے صحیح کا تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کتھوٹیں دل ویڈو ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار رہے ہیں